دن ٹی وی سے میں یہ سوال تھا آپ سے کہ عمران خان نے ایک بات کہی اور اس کے اوپر اب مسلسل ایک بیانیاں بنایا جا رہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کانسل کے علاقہ کے اندر اسکری قیادت نے بیرونی سازش کے معاملے کو تسلیم کیا تو اسکری قیادت کا اس معاملے کے اوپر یہ پاکستان کی اسلامتی کے ساتھ جڑا ہوا ایک معاملہ ہے اسکری قیادت کا اس معاملے کے اوپر کیا موقف ہے کیونکہ ابھی تک آپ کے انڈ سے اس کی حقیقت بیان نہیں کی گئی دیکھیں میں اس کو تھوڑا بضاحت سے آپ کو بیان کر دیتا ہوں جہاں تک اسکری قیادت کا موقف ہے جو کہ اس نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ میں دیا گیا جس میں چیئرمن جوائنٹ چیف اور سٹاف کمیٹی تمام سویسز چیف اور ڈی جی آئی سائی بھی شامل تھے وہ موقف اس میٹنگ میں بھرپور طریقے سے دے دیا گیا اور اس کے بعد اس میٹنگ کا ایک اعلامیہ جاری ہوا میں اس میٹنگ کے اندر کیا بات ہوئی وہ نہیں ڈسکس کر سکتا بیکارس دیٹس کانفیڈنشل اور فرنکلی میرے پاس بھی اس کی اس طرح سے اطلاع نہیں ہے جو اعلامیہ جاری ہوا اس اعلامیہ کو آپ اگر دیکھیں تو وہ واضح طور پہ جو اس میٹنگ کے اندر کنکلوڈ کیا وہ اس معاہدے میں انکلوڈ ہے اس اعلامیہ میں انکلوڈ ہے جو الفاظ اس اعلامیہ میں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور جہاں تک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا تعلق ہے وہ دن رات اس ایسی تھریٹس اور ایسی کانسپریسیز کی اگینسٹ جو کرنا ہے اور اس کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں اور اگر کسی نے پاکستان کو کے خلاف کوئی بھی سازش کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس آنکھ کو نکال دیں گے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہمارے ادارے پر پور طریقے سے کام کر رہے ہیں اور چکرنا ہے سو وہ جو انپٹ ہے وہ دے دی گئی ہے جیسے میں نے کہا علامیہ کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوئے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا اس کے اوپر آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں اگر ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا ہے اس علامیہ میں میرا نہیں خیال دوسری بات اس انپٹ کو اگر ڈی کلاسفی کرنا ہے بکاوز اس کانفرنس کے منٹس ہیں ان منٹس کو گورنمنٹ ڈی کلاسفائی کر سکتی ہے اور ابھی ایک روز پہلے غالباً پرمینسٹر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹری سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں گے اور اس میں اگر اس میں بلائی جاتی ہے میٹنگ مسلح فواج کے سربراہان اس میں بھی جا کے وہی انپٹ اب بھی دے دیں گے کیونکہ جب وہ انپٹ دی گئی اور اسے اب تک کوئی تبدیلی نہیں ہے وہی بات ہے